بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجوا ہوں آج صبح ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوا آپ کو بتا ہے کہ آرٹیکل 63A کی جو انٹرپیٹیشن کوٹ نے کی تھی اس حوالے سے معاملہ آج کوٹ کے اندر لگا ہوا تھا جس میں پانچ رکنی بینچ نے آنا تھا اور پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا لیکن تمام لوگوں نے دیکھا کہ چار جج تو آئے لیکن ایک کرسی اس کے اوپر خالی رہی اور قاضی صاحب کا دل ہے کہ یہ جلد از جلد معاملہ حل ہو چونکہ پھر فلور کراسنگ کی اجازت ہو فلور کراسنگ کے بعد دو تہائی اکسریت کا کوئی رولہ نہیں رہے گا پھر ایکسٹینشن ہو جائے گی یعنی کہ سب کی دلچسپی اس میں ہے اب مزید کی بات یہ ہے کہ جو صبح آج سمات ہوئی اس کا کوٹ آرڈر جاری ہو چکا ہے اور آج صبح سے لے کر ابھی رات ہو گئی ہے بہت ساری آئینی مہرین کے رائے کے بعد صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ قاضی صاحب بری طرح سے پھندے میں پھس چکے ہیں نہ بینچ توڑ سکتے ہیں نہ ہی بینچ نیا تشکیل دے سکتے ہیں نہ مونی بختر صاحب کو نکال سکتے ہیں اور مونی بختر صاحب نے ایسا زبردست آئینی دماغ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے کیونکہ قاضی صاحب کے پاس سب کچھ ہے اس وقت دنیا میں سوائے ایک وقت کے کیونکہ وقت نہیں ہے ان کے پاس وقت جیسے وہ مٹھی میں سے ریت نکلتی ہے اس طرح سے وقت ان کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور اسی چیز کو جو ہے وہ قاضی صاحب نے استعمال کیا اچھا لیکن خیر وہ کس طرح سے پھسیاں اور کیا معاملہ ہے یہ بتانے سے پہلے آپ ذرا دیکھئے کہ کیسی سیچویشن ہے کہ جب یہ کوٹ آرڈر آیا تو اس کے اوپر پانچ ججز کے جو ہے نا وہ دستخط ہیں احمد وڑائیس صاحب نے اس معاملے کو جو ہے نا وہ ہائلائٹ کیا ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آرڈر آف دا کوٹ جو جاری ہوا کیونکہ قاضی فائز جو جسٹس مونی اختر تھے ان کے کرسی تو خالی تھی وہ تو سب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کرسی خالی پڑی ہے لیکن اٹینڈس میں ان کو پریزنٹ لکھا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف دا پاکستان ریویو جورسٹکشن پریزنٹ یعنی کہ پریزنٹ اوپر لکھا ہویا ہے کون کون تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس مونی بختر جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس مذر آلمی آخیل اور پھر جو ججز ہوتے ہیں ان کے جسٹس مونی بختر کے وہ پتہ ہے کہ جیسے دستخط سب کے جاری ہوتے ہیں تو ان کے دستخط بھی جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں اب سب سے پہلے سوال تو یہ بن چکا ہے کہ اگر جسٹس مونی بختر نے دستخط کیے نہیں ہے اس کوٹ آرڈر کے اوپر آبیسلی وہ تو ہیں ہی نہیں تھے بیٹھے ہی نہیں تھے پیزنٹ ہی نہیں تھے ان کو پیزنٹ لکھ کر اگر دستخط کیے گئے ہیں تو پھر کس نے کیے اور کیے گئے ہیں تو کیا یہ اتنی بڑی جو ہے وہ مسٹیک ہے یا اتنا بڑا آئینی بہران اسے پیدا ہوگا یا اتنا بڑا جو ہے وہ مس کنڈکٹ اسے ہوتا ہوا نظر آرہا ہے کہ پھر جس کی جو ہے نا وہ کوہد نہیں ہوگی یعنی کہ اس کو مس کنڈکٹ کے طور پر دیکھا جائے گا بہرحال یہ ایک الگ چپٹر ہے سب سے مزید کی بات یہ ہے اور بھی خبریں میں نے شامل کرنی ہے عمران خان کے وارے سے لیکن سب سے پہلے اس کی خبر کو کیری کرتے ہیں سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ ایسا پھندے میں فسے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ نہ اس سے نکل سکتے ہیں اور نہ بینچ توڑ سکتے ہیں اور نہ بینچ نیا بنایا جا سکتا ہے جو کوٹ آڈروں نے لکھا انہیں کہا جی اس کو پریزنٹ کے اس کو رکھا جائے گا مونی بختر صاحب کے سامنے اور انہیں کہا جائے گا کہ کل آپ شامل ہو نہیں تو پھر نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا اب ناظرین کہ آپ کیا جو آئینی ماہرین ہیں وہ ان کا اس بارے میں کیا خیال آئی ہے یعنی کہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نیا بینچ تشکیل دے سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹس مونی بختر نے ریکیوز نہیں کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس بینچ میں میں نہیں بیٹھ سکتا یا میں کیس سن نہیں سکتا وہ انہوں نے کہا جی میں کیس سننا چاہتا ہوں اور میں بینچ میں آج اویلیبل نہیں ہوں اور اناویلیبلیٹی کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کیونکہ کمیٹی کے تحت یہ بینچ نہیں بنا ہے میں اناویلیبل ہوں اب یہ جو اناویلیبل ہے یہ تو عام طور پر ہوتا رہتا ہے اور جب کوئی پانچ میں سے یا تین میں سے ایک جاج تو اس دن اس کی سماعت نہیں ہو سکتی ہے نہ ہی اس کا کوئی کوٹ آرڈر جاری ہو سکتا ہے کیونکہ جج تو اویلیبل ہی نہیں تھا جب سماعت ہی نہیں ہوئی اس سماعت کو آپ جریشل آرڈر میں کیسے لکھ سکتے ہیں یا ہی نہیں ماہرین کہتے ہیں تو ایک جج اویلیبل ہی نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی کے اندر آپ سماعت کیسے کر سکتے ہیں اور اب آپ پھر یہ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ وہ کازی فائز جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر آپ کی جگہ بینچ تبدیل کر لوں گا تو اس کا جواب بھی ہے نہیں کازی فائز عیسیٰ صاحب نیا بینچ بھی تشکیل نہیں دے سکتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک مثال ملتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور یہ ہمارے دوست صدی اللہ خان صاحب انہوں نے بڑا زبردست اس پر ایکسپلین کیا ہے اس کی مثال ملتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے آپ کو پتا ہے تیرین وائٹ کیس تھا اس تیرین وائٹ کیس کے اندر جب دو ججز نے فیصلہ جاری کر دیا اور جو جسٹس آمیر فاروق تھے جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا وہ فیصلے کو ہولڈ کی ہوئے تھے تو اس کے بعد جب جسٹس آمیر فاروق نے دیکھا کہ اب میں کیا کروں یا یہ تو کام خراب ہو گیا تو انہوں نے ایک بڑی چال کھیلی تھی انہوں نے کہا تھا جی میں بینچ کو توڑ دیتا ہوں اور بینچ انہوں نے توڑ دیا اور انہوں نے کہا جی نیا بینچ تشکیل ہوگا اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر وہ فیصل وہ کیس دوبارہ سنا گیا اور جب دوبارہ سنا گیا تو اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ لکھتے ہوئے لکھا کہ جب ایک دفعہ بینچ بن جائے تو اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے چیف جسٹس نہیں توڑ سکتا ہے بینچ انٹل ارانلس بندہ ریکیوز نہ کر جائے اور کہہ جی میں نہیں سنتا ہوں تو ایک دفعہ آپ نے بینچ بنا دیا ہے اور جج ریکیوز نہیں کر رہا ہے جج کہہ رہا ہے میں آویلیبل نہیں ہوں ہو سکتا ہے وہ دستین اگلی آویلیبل نہ ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو جو سکتا ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں تو آپ اس بینچ کے اوپر جو ہے وہ تدیل ہی نہیں کر سکتے ہیں ہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اس معاملے میں دو سٹیپ ہو کے آگے جا کے کر سکتے ہیں لیکن یہ اگر ایسا کر بھی جاتے ہیں تو کل کو جب یہ ریویو میں جائے گا تو یہ پوائنٹ اٹھایا جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تمام تر چیزیں گڑھ بڑھ ہو جائیں گی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا قاضی فائز جیسے آپ سمجھ رہے ہیں دو ملک کی آئینی ماہرین ہیں وہ اس معاملے کو بڑا سیریس لی لے رہے ہیں اچھا ایک بات دوسری بات آج جب بریسٹر عریز زفر صاحب نے اس کو اٹھایا انہوں نے کہا کہ جناب یہ دو رکنی کمیٹی کیسے بنا سکتی ہے ایک بینچ کو جبکہ تین میمبرز بینچ ہیں یہ آلیڈی لکھا ہوا ہے کہ تین میمبر آرڈینیس پر لکھا اور وہ پھر ایکٹ آیا اس میں بھی لکھا تو انہوں نے پھر قاضی فائز اس طرح سامنے اس پر جواب دیا کہ جب وہ ایک شخص آئین ہی رہا ویلیبل ہی نہیں ہے وہ بیٹھین رہا تو کیا آئین اور قانونی معاملات کو روک دیا جائے تو اس کے اوپر بیریسٹر علی زفر نے ایک جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا نہیں اس کا حل یہ ہے کہ فل کوٹ بٹھائی جائے فل کوٹ اس کے اوپر جو فیصلہ کرے وہ کرے کیونکہ جب آپ کو بتا ہے پریکٹس پرسیجر ایکٹ بنا تھا اس کے اوپر بھی یعنی کہ جب سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی تھی تو اس کے اوپر بھی فل کوٹ بیٹھی تھی اب بھی اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ فل کوٹ بٹھا دیں اور فل کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کر لے لیکن قاضی فائز عیسی صاحب آپ کو پتا فل کورٹ بھی نہیں بنا سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ دو نہیں تین جگہوں سے پھس چکا ہے اور اگر واقعی اس کے اوپر چونکہ یہ احمد میں بتا رہا ہوں احمد بڑائیس نے سوال اٹھایا اگر واقعی اس کے اوپر آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے جسٹس مونیب کے دستخط نہیں تھے یہ دستخط والا معاملہ بگڑ سکتا ہے پھر دو رکنی کے میٹی بینچ کیسے بنا سکتی ہے پھر یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے پھر اگر جج یہ کہہ رہا ہے میں ریکیوز نہیں کر سکتا تو اس کو بینچ سے نکالا کیسے جا سکتا ہے یہ بھی معاملہ جو ہے وہ گڑ بڑا سکتا ہے اور کافی اس سے جو ہے نا وہ گڑ بڑ ہو سکتی ہے لہٰذا قاضی فائز عیسی صاحب کے لیے تمام چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی آسان وہ سمجھ کے بیٹھے ہیں جتنی آسان وہ بنا کے بیٹھے ہیں چیزیں اس سے بہت گڑ بڑ ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ مشکل میں نمبر ایک اچھا اب آگے چلتے ہیں ایک طرف تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے جناب ان نے کہا جی میں اب وہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملات ایسے نہیں چلیں گے معاملات کو جو ہے وہ دوسری طرح سے لے کے چلنا پڑے گا تو سابق وزریعظم عمران خان کے نام سے آج پورا ایک پیغام جاری ہوا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر میں کچھ چیزیں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں واضر وائز تو یہ کہہ لمبا چوڑا بیان ہے میں پڑھنے جاؤں گا تو 20-25 منٹ اسی میں لگ جائیں گے لہٰذا میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو انہیں کہا جی کازی کے کردار جسٹس منیر والا ہے بلکہ یہ جسٹس منیر پرو میکس بن گیا ہے کاسی فائز حصہ جسٹس منیر پرو میکس بن گیا ہے ایکسٹینشن مافیا نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ملک کو تباہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اور ہم ایکسٹینشن مافیا کا راستہ پورا من احتجاج سے رکیں گے نواز شریف کو کپتان بنایا جانا تھا لیکن اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور تھرڈ امپائر خود ہی کپتان بن گیا اور نواز شریف کو بار ماہ کھلاری بنا دیا ہے علی امین نے بڑا زبردست بیان دیا کہ میں اس بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں کہ جب معاشرہ سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب بڑھتا ہے جس طرح بینصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اب انقلاب بھی آئے گا علی امین نے خیبر پختنخواہ کی عوام کو جگانے میں بھرپور ادا کرتے ہوئے میرے موقف کو عوام تک پہنچا دیا ہے اور آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی اس لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں میں اور میری بیوی پچھلے پندرہ ماہ سے جیل میں ہیں ہم عدلیہ کا دفاع کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے اسلامباد کے لیے میں نے علی امین گنڈاپور کو چار اکتوبر بروز جمعہ ڈی چاک میں احتجاج کی کال کا پیغام دے دیا ہے تو آج علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب سے اور یہ پورا معاملہ تیہ ہو چکا ہے کہ اب احتجاج کیسے ہوگا اور کس طرح سے ہوگا یہاں بھی چیزیں جو ہیں ہم فائنلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں ناظرین کرام کہ آج وہ جو اسی سالہ ماہ جی آپ نے دیکھی جو اس ملک کی سب سے بڑی دہشتگرد ہیں ان کو بھی مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اتنا حضیمت کا سامنا جو ہے نا وہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کرنا پڑا ہوگا جتنا حضیمت کا سامنا اس گھرمنٹ کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ نکمے ہیں نا اہل ہیں اور ان کو بیلکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور مزید غلطیاں کریں گے میں آپ کو اتا دوں کہ یہ مزید جو ہے نا وہ غلطیاں کریں گے اور اپنے لئے مشکلات پیدا کریں گے اسی طرح سے قاضی فائز عیسی صاحب بھی مزید غلطیاں کریں گے آج 63 اے نظر سانی کا حکم نامہ جو جاری ہوا ہے نا اسے مجھے لگتا ہے کہ ان کے لئے کافی جو ہے نا وہ گڑھ بڑھ ہوگی تو یہ نادنے کرام اس وقت کی اپ ڈیٹس ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا خیال رکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات